ناظرین آدھا ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین معاشرے میں اس قدر برائیاں عام ہو چکی ہیں ان میں خصوصی طور پر ازدیواجی زندگیوں میں کافی تلقیہ کافی دراریں دیکھی جا رہی ہیں اور کافی جھگڑے بھی دیکھنے میں مل رہے ہیں ان برائیوں کو دور کرنے کا نام ہی اصلاح معاشرہ ہے ایسے اصلاح معاشرہ نام سے لوگ تنظیمیں بھی بناتے ہیں نہ صرف ہمارے شہر ایچور بلکہ ریاست بھر میں ملک بھر میں ایسی کئی تنظیمیں ہیں جن کا نام ہی اصلاح معاشرہ ہے لیکن ان لوگوں کا کام سوائے جلسے جلوسوں کے اور کچھ نہیں ہوتا حقیقی اصلاح معاشرہ زمین پر اتر کر کرنی پڑتی ہے اور محلہ واری پھر کر کرنی پڑتی ہے اگر ہم اپنے معاشرے کی ان برائیوں کو دیکھیں اتنی برائیوں ہیں اور اتنے یہ ہیں اس سے فارتی کا ایک مہاورہ یاد آتا ہے یعنی جسم سارے کا سارا زخموں سے چور ہے آخر ہم مرحم رکھے تو کہاں رکھے لیکن سارے جسم کو زخموں سے چور کہے کر ہم اس جسم کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہمیں کہیں نہ کہیں تو مرحم رکھنے کی شروعات کرنی ہی ہوگی آئیے ہم محمد حسن محسن جو کہ ملک کے فکرمند لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور سماجی کاموں میں ملی کاموں میں ہمیشہ وہ آگے آگے رہتے ہیں ان سے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ اصلاح معاشرہ کس طرح کی جا سکتی ہے محسن صاحب آپ کا خیر مقدم اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ایون ٹی وی کا میں مشکر ہوں کافی عرصے سے ایون ٹی وی خاص کر اردو کی خدمت کر رہا ہے اور ساتھے ساتھ ملی اور سماجی خدمات میں بھی پیش پیش رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم بیٹھیں گفتگو کرنے کے لیے اس کا عنوان ہے جیسا کہ عرفان صاحب نے بتایا اصلاح معاشرہ معاشرے کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا میری دانست میں معاشرے کی اصلاح اس وقت کی جا سکتی ہے جب ہم لوگ آپس میں مل جھل کر اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کر سکتے ہیں معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں ایک اکلے نہتہ کوئی نہیں کر سکتا چار افراد مل کر بھی نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ آج دن بہ دن محلے میں کئی ایک واقعات حاضر ساتھ ہو رہے ہیں خاص کر ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے میں بہت زیادہ اس کی چلن چل رہی ہے جیسا کہ اندرون خلے میں ایک واقعہ ہوا میں سبستوں پندرہ دن گزر گئے اس کی کوئی داغ دوزی نہیں ہوئی سوائے ان کے والدین وہ لڑکی کے والدین جو بھی شکایت کرے ہیں خانونی طور سے وہ ہوا ہے اس سے ہٹ کر ہم مسلمان بحیثیت ہیں اور اس پر میں ترہ رکھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اندرون خلے کے ہیں اور سنی ہیں اور ایک سو فیصد مسلم آبادی ہے اس کا یہی ایک ریزلٹ ہے کہ ہم خاموش رہیں ہمارے محلے میں بہت سے دانشمند حضرات ہیں مزرگ ہیں تجربے کار لوگ ہیں اس کے بوجود بھی ایک شخص کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ایسے حالات ہمارے لوگوں پر ہو رہے ہیں وہ ہم لوگ خود ہی کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اس کو پوچھنے کیلئے ہماری حمد نہیں ہوتی غیر اگر کوئی محلے میں کرتا تو ہم جا کر نہیں پوچھ سکتے اس کو کہ بھئی کیوں کرا جھگڑا کیوں کیا بیوی کو کیوں مارا ہمارا اپنا بچہ ہمارے اپنے محلے کا ایسی حرکت کرتا ہے تو کیا ہم خاموش رہنا یہ مناسب بات ہے ہمارے پر واجب ہے کہ پوچھ ہوگی یہاں نہیں تو جانے کے بعد تو ہوگی دنیا کیا بولتے ایرفان صاحب آپ کا بولنے کا مطلب صحیح ہے کہ آپ اسما کی موت پر اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں تو اس قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اے مومنوں تم لوگوں کو برائی سے روکو اور نیکی کا حکم دو تو پھر اسلام آشرا کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جس طرح ہم پر نماز فرد ہے اسی طرح ہم پر یہ بات بھی فرد ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے جب کبھی بھی کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھیں برائی کرتا ہوا دیکھیں تو اس کو روکیں اور اس سے بھلائی کا حکم دیں اب اگر برائی کو ختم کرنا ہے تو برے لوگوں کا بائی کاٹ کرنا یا پھر برے لوگوں کو برا کہنا بھی ضروری ہے آج کل کا جو ماہول ہے وہ مادہ پرست ہو گیا ہے جس میں لوگ جس کے پاس پیسہ ہے اگر وہ خون بھی کرتا ہے تو لوگ اس کے گھر کے پاس جا کر ٹھہرتے ہیں اور اس کو بھی شان میں خصیدے گنگناتے ہیں اگر وہ برا بھی ہے تو اس کو برا نہیں کہتے پیسوں کے اوپر یہ ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر اسلام کی طرف رجوع ہوں آپ کی بات بلکل صحیح ہے ابھی تک تو میں نے یہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ انون خلے میں ایسا کچھ بہا ہو کہ کسی نے اس پریبار کو برا بھلا کہا ہو اور پھر لپٹی کمیشنر تک اس بات کو پہنچائے گئی دیکھیں صاحب میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ میں کم عمر میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا ہوں ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی چیز غلطی دیکھے آپ میں اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے رکو یا نہیں تو آنکھ سے رکو یا نہیں تو اپنے آپ میں ہے نا زبان سے دل میں اس کو ملا مت جانو اس کو غلط جان کر رہو جب ہمارے میں تمام چیزیں ہیں ہم اپنے بھائی کی اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر خاک ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے ملک کی شہر کی محلے کی دوسرا میری تمام شہریوں سے تمام لوگوں سے بلا لہٰذا مذہب و ملت جہاں پر بھی اس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے ان لوگوں سے عدبن 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 گزارش کر رہا ہوں ان لوگوں سے بائی کارٹ کرنا ضروری ہے اگر ہماری چلتی ہے تو ان کو چاہے وہ ذاتی گھر کے مالک ہو یا کرایدار اسی وقت ان کو اس گھر سے بے دخل کر دینا چاہیے ضروری ہے ایک واقعہ بتاتے ہو عرفان صاحب آپ کو حال ہی میں ایک پندرہ بیس پچیس دن ہوا ایسے محلے میں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا مار ڈالنے کا ساری دو مہنے ہوا سلمہ بیگم کا بے دردی سے اسی طرح ختل کیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے وقتیہ طور پر جا کر خانونی شکایت کرے وہ لوگوں کو لے جا کے ایرسٹ کر کے جیل میں ڈال دیئے مگر اتنے پر بات نہیں رکھی کھلے کے جیسا وہاں کے اہلیں انود ہیں محلہ اندو مسلم سب ملک جھل کر رہتے ہیں اور تعلیم سے محسومتوں کمزور ہیں معاشی اعتبار سے صبح اٹنا کام کو جانا ایسے لوگوں کی بستی میں آٹھ یا دس دن کے اندر پورے لوگ مل کر پلے کارڈ بینرز بنا کر زیادہ سے زیادہ غیر مسلم مرد اور عورت جلوس نکالے جس میں مسلم مرد عورتیں بھی خواتین بھی شامل تھے سب لوگ مل کر انا ڈی سو کو جا کے میمورنم دیئے کیا یہ بہتر بات نہیں تھی ہمارے لئے بلکل صحیح ہے سلمہ کو انصاف کے لئے ریپٹی کمیشنر کو میمورنم پیش کیا گیا زبردہ فیتر جواز جس میں مسلم غیر مسلم سب ہی نے شکرت کی تو پھر اس کے ہم تعریف کرنا چاہیے غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں اندرنخلے سے بھی ایسا ایک ہونا تھا میں ایک اور ایک چھوٹی کمزوری اندرنخلے کی یاد آ رہی ہے بہت زمانے پہلے میں بھی شاید چھوٹا تھا خوش میں تھا اس زمانے میں اسی گھر کے بزرگ فرد کی بھی اسی طرح کے ایک موت ہوئی ہے پھر میں اس کو خدیڑنا اکارنا نہیں چاہتا اس وقت میں اس کی حسال دے رہا ہوں اس وقت خاموش رہے محلے والے گھر والوں سے کسی خسم کی جو ہے ناتا توڑ لیے نہیں اس کا ریزلٹ ہے پھر اور ایک بچی کو بھی جو ہے انہوں ختل کی تو آنے والے دن میں اگر ہم اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے محلے والے تو پھر ہمارے کو ہر آدمی دوسرے گھروں کو بھی آ کر ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں دوسروں کی بھی بچیوں کو بچوں کو مار ڈالیں میری سوچ ہے بلکل صحیح ہے آپ کی بات اس طرح کے واقعات آئے دن مسلم معاشرے میں پیش آ رہے ہیں اگر بائیکارٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ناراضی کا تو اظہار کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی دولت من آدمی کوئی جرم بھی کرتا ہے تو لوگ اس کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش میں ہمیشہ لگے ہوئے دیکھے جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں ہمیں ایک مرتبہ پھر چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے خریب جائیں آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں حالی میں جو ہے لیکن ہرال میں ایک شماریات آئے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں کم از کم روزانہ تین ہزار خلا اور طلاق کے کیسز ہندوستان کی عدالتوں میں درج ہوتے ہیں جن میں بہت مشکل سے کچھ ہی کیسز سال ہوتے ہیں آپ اس بات پر غور کر کے دیکھئے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے روزانہ تین ہزار کیس پورے ہندوستان میں ہندوستان کی آبادی بھی ویسے زیادہ ہے ایک سو تیس کورڈ سے زائد ہے ایک سو تیس کورڈ کی آبادی میں مسلمانوں کی آبادی تیس کورڈ کے خریب رہی ہوگی تیس پنتیس کورڈ ہوگی اس میں سے روزانہ تین ہزار خلا اور طلاق کے قصص عدالتوں میں درج ہوتے اگر مساجد کمیٹی یہ چاہے اگر ان برائیوں کو روکنا ہے یا پھر ہمارے عزدیواجی زندگیوں کو صدارنا ہے تو سب سے پہلا جو فرض ہوتا ہے وہ ہمارے خائدین کا خائدین کو چاہیے کہ ہر محلے میں ایک ایسی کمیٹی بنائے جو ہمارے معاشرے کی واقعے میں اصلاح کر سکے صرف چندے جلوس جلسے نہیں واقعے میں گراؤنڈ لیول پر کام کر سکے مسلم وکلا یا پھر مسلم علماء ان کا بھی بڑا اس میں رول ہو سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو وہ اگر بٹھا کر سمجھائیں دونوں جوڑوں کو دونوں گھر والوں کو تو ہو سکتا ہے کہ معاملے سلج جائیں اور جو ہے جو ہماری نوجوان لڑکیاں شوہر سے ناراض ہو کر جو عضالت میں چکر کرتے ہیں آپ ریچور کے فیملی کوٹ کر بھی جا کر دیکھئے نوجوان خوبصورت لڑکیاں وکلوں کے پچھے پھرتی بھی آپ کو نظر آئیں گی تو ان ساری برائیوں کو روکنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف آئیں اور برے کو برا جانے اچھا ہی پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر خائدین علماء اور ڈاکٹر اور وکلہ اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اب اگلا جو آپشن آتا ہے وہ مساجد کمیٹیوں پر آتا ہے مساجد کمیٹیاں اگر چاہیں تو اپنے اپنے محلے کی خبرگیری کرتے ہوئے محلے میں معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کو روپنے کی کوشش کر سکتی ہے اس نہج پر کام ہونا چاہیے کیا رہا ہے آپ کی جناب اربان صاحب بہت اچھی باتیں بتایا آپ نے صرف مسجد ایک ایسی چیز جگہ ہے جہاں پر ہر آدمی کتنی بھی طاقتور ہو کتنا بھی جاہل ہو کتنا بھی پڑھا لکھا ہو دنیا دار ہو یا دین دار ہو بات کرتا ہے میری عدبن گزارش ہے عدبن گزارش ہے مساجد کمیٹیوں سے کہ مسجد کی کمیٹی محلے کی ذمہ دار ہے میں ایسا سمجھتا ہوں مسجد کے ضرورتوں پر جیسا کہ عیدین ہے بڑی راتے ہیں یا رمضان شریف ہے ایسے وقت محلے والے ہی اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں ان محلے والوں میں جو بھی غلطیاں برائیاں آتے ہیں تو مسجد کی کمیٹیاں ہی اس محلے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں چونکہ سال میں دو تین مرتبہ محلے والوں سے ملتے ہیں اور عیدین کو جمعہ کو استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے کو ملتے ہیں خیر و آفیت پوچھتے ہیں اسی طرح سے کسی گھر میں تکلیف ہے کہ ابھی بچی کی شادی تہہ ہوئی ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے ہم چار عجمی ہیں وہ ان کو چاہتے بھی ہیں وہ ہمارے پڑوسی اور ہمارے محلے والے ہیں تو ان کا فریضہ ہوتا ہے کہ ابھی بچی کی شادی بھی یہ پوچھتے ہیں نا آم بولچال میں نہیں بھی ایسا تو ایک دوسرے کو بازو میں ان سے نہیں بازو والوں سے پوچھ کر کیا بھی ان کے پاس کیا کچھ کمی ہے یہ پوچھ کر ہم اس کو راحت پہنچا سکتے ہیں اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو بیماری کا بھی جو ہے علاج کروانے کے لئے کوئی راہ ہموار کر سکتے ہیں ہم لوگ ایسے جھگڑے ہیں میاں بیوی کے آج تو آم ہیں ایسے وقت میں بھی ہم پہنچ کر بیچ میں ان کو مجزد میں لاکر پوچھ سکتے ہیں اب بھولیں گے آپ بھولیں گے خانوندان ملکر ذکر کریں میرے کو نہیں سمجھ ماہاں خانوندان میں سمجھتا ہوں دنیا بھی خانوندان وکلا سے ہٹ کر ہر مسجد میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے عالم اور حافظ سے ہٹ کر نہیں ہے آسکر ریچور کہوں ریچور کی بات کروں گا ہمارے خائدین اخائدوں میں مبتلہ آئے خائدین اب کوئی بچے نہیں ہے ہم علماء سے ضرورت پڑتی ہے ایسے حالات میں کمیٹی کچھ بات کر رہی ہے ایسے حالات میں ان سے بھی کچھ مشورہ لے سکتے ہیں ان کو بلا کر پوچھ سکتے ہیں انہیں تو ان کو درخواست دے کر مل صاحب اس تاریخی کی باتیں ہو رہے آپ کچھ تو مشورہ دو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور سختی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مسجدوں کی کمیٹی کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں پہل کریں اور ایسے معاملات میں ملے کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں مسجد کمیٹیوں کی ہے کسی اور کی نہیں ہے آج دنیا میں خاص کر ملک میں انہیں زافرانی کلر بے انتہار چڑ گیا ہے میں رہیچور کو پورامن بول کر بہت سارے لوگ بولتے میں اس کو پورامن نہیں بولتا آج دریبن آدمی گروے کلر میں رنگ گیا ہے ایسے میں بھی ہمیں چاہیے ہوشیہری سے مسلکوں کو دور رکھنا کلمی کی ایک واحد بنیاد پر آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کر کے ہر محلہ اپنی اپنی مسجد کی کمیٹی کی بات سنیں مسجد کی کمیٹی والے اگر میں آ کر کوئی درخص نہیں بھی دیا صاحب ایسی پریشانی ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلان صاحب محسن کے ہی گھر میں کوئی تقلیف ہے پریشانی ہے تو آپ اللہ کے نام پر آ کر رہنا رجوع ہونا پوچھنا ڈانٹنا معلومات حاصل کرنا یہ مذہب اسلام میں حقوق العباد حقوق اللہ جیسا ہے حقوق العباد کا بھی اسی انداز سے اس کا عجر و صحب ہے یہ بھی بڑا فریضہ آئے خدمتیں خلق کرنے کا اس پر میں ہے نا آپ کمیٹیوں سے پھر ایک مرتبہ مقررہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کمیٹی والے محلے کی تکلیف میں پریشانی میں دکھ میں درد میں خوشی میں شیریک رہیں محسن صاحب شکریہ آپ کا آپ نے بہترین خالت کا اظہار کیا تو ناظرین اصلاح معاشرہ کے لیے مجید کمیٹیاں چاہے تو ایک اہم رول ادا کر سکتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ برے کو برا جانے اور برائی کو رکھ کر لوگوں کو بھلائی کی طرف لائے جائے جیسے کہ محسن صاحب کہہ رہے تھے کہ اصلاح معاشرہ کی پہلی ذمہ دار مجید کمیٹی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اصلاح معاشرہ کیلئے سب سے برا ذمہ دار ہے وہ خود معاشرہ ہے اب معاشرے میں مختلف لوگ ہیں وہ مختلف لوگ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں لیکن ان حالات میں اگر اہم رول پلے کر سکتی ہے تو وہ مجید کمیٹی کر سکتی ہے اگر وہ چاہے تو ایک دو الفاظ اور موظر چاہتا ہوں آپ جو بولے مجید کمیٹی ذمہ دار نہیں ہوتی مگر حالات ایسے ہیں ہم دورے کے گزارش ہے اہل محلہ خاص کے ساتھ ایک ایک عزم ہو کر ایک جلوس کی شکل میں ڈی سی صاحب کو میمورانم دے کر اس کی کاروئی کو طاقتور بنانے کی کام کریں آپ لوگ تاؤن کریں گے یہ میں امید کرتا ہوں اس پر آپ کیا بولتے دیکھیں انشاءاللہ اہلیان مولا آپ کی باتوں کو سن چکے ہوں گے وہ چاہے تو کر سکتے ہیں اللہ حافظ